دوستوں کی محفل میں بیٹے ہوئے یا پھر اپنے کسی مخالف سے کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے جب ہمارے پاس بات ختم ہو جاتی ہے تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ تقرار یا دستو گریبان ہونا بڑھتا ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے نکتہ نظر کو اپنے مخالف تک موسر طریقے سے پہنچا سکیں گے اگر آپ اپنے نکتہ نظر کو موسر طریقے سے پہنچا لیں تو یقین مانئے کہ آپ کو گفتگو کا فن آ گیا آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کمیونکیشن سکیل آپ کو بات کرنے میں ماہر بنا دے گی تو آج کی ویڈیو کا کانٹینٹ یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ اپنے دلائل کو کیسے بہتر طریقے سے اپنے مخالف کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مخالف سے مراد میری یہاں یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کی گفتگو جاری ہے یاد رکھئے گا کہ بات کرتے ہوئے یا دلیل دیتے ہوئے کبھی بھی شائستگی کا دامنہار سے نہ چھوٹنے پائے تو چلیئے آج کی ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اپنے دلائل کو موسر طریقے سے پیش کرنے کے لیے ایرسالوجی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ آپ موسر طریقے سے اپنی بات کو صرف اسی وقت پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دلائل میں بہتر ہوں ایرسالوجی سائنس ڈس ایگریمنٹ کی سٹڈی ہے جس میں آپ یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا مخالف کس چیز کے بارے میں بلیف رکھتا ہے اس کی ایک مثال یوں لیتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ بات کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی دلیل دینا چاہیں اور اچانک آپ کا ذہن خالی ہو جائے ایسا کیوں ہوتا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل سائیکالوجی سائنس کی سٹڈی بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے دلائل کو پیش کرتے ہوئے اپنی بات بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے مخالف یا سامنے والے شخص کے بلیف کا لیول چیک کر لیں کہ اس کا ماننا کیا ہے ایسی ہی سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کو بیان کرتے وقت کیسے آپ کے ذہن میں خیالات ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اکثر دلائل دیتے ہوئے چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ سٹڈی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے سماجی ماہر نفسیات جناتن ہیڈٹ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاقی برڈز چھے بڑے ایریاز پر مشتمل ہوتے ہیں جو کیر، انصاف، وفاداری، اختیار اور ازادی پر مشتمل ہیں بیس سو سترہ کے اندر ایک سٹڈی کی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ دو لوگوں کے گروپ ہیں جن کا جکاؤ مختلف طرف ہے ان میں سے ایک لوگوں کا گروپ کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ وفاداری، اختیار اور تقدس کو پسند کرتے ہیں دونوں گروپ کے لیے انصاف اور ازادی اہم ہیں جبکہ دوسرے گروپ کا یہ تھا کہ اپنے مخالف کے اقائد اور سوچ کے مطابق اپنی دلیل کو دوبارہ ترتیب دیتے رہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ بات کرتے ہوئے بار بار اپنے سامنے والے شخص کے آنکھوں میں دیکھنے سے آپ کے ذہن پر کیا اثرات پڑھتے ہیں؟ بہت ہی اہم بات ہے جب بھی آپ اپنے مخالف سے گفتگو کر رہے ہوں تو بار بار اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں بار بار سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھنے سے آپ کا کانفیڈنس لیول گرتا چلا جاتا ہے اور آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں بریٹش آف کولمبیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق مخالف خیالات رکھنے والے شراقہ کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ بار بار دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے والے لوگ اپنی اصل بات یا موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کا ذہن اصل بات سے خالی ہو جاتا ہے مقتصر یہ کہ جد بھی آپ کسی ٹاپک پر بات کر رہے ہوں تو اپنے سامنے والے شخص کے ساتھ بار بار دلیل دیتے رہیں اور اس کی آنکھوں میں مت دیکھیں بار بار آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بجائے اپنے ذہن پر فوکس کریں تب بھی آپ اچھی طریقے سے دلیل دے سکیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ سٹڈی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ